بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سوں گے فٹوں گے اور زبردستوں گے یہ ہماری ویڈیو دوبارہ سے انڈرائیٹنگ کی جو ٹریننگ چل رہی ہے اسی کا ریلیٹڈ ہے اور اس میں آج جو میں آپ کو پروسیجر دکھانے والا ہوں نا پورا پروسیجر انڈرائیٹنگ کا فلپ پروپیٹیز کا طور پیٹیز دیا ہے کہ اس کو طور پیٹیز توٹل ڈیلیو کونسی ہوتی ہے جو ہم نے ٹوٹل ریہاب کرنے ہوتی ہے جس کو ہر چیز ہم نے ٹوٹل ریموڈل کرنا ہوتا ہے اس میں جو جو کام منہ والا ہے اس کو آئیڈیا لگا آکے تو اس کو دیکھتے توٹل جو ریموڈل کرنے والی پروپیٹی ہوتی ہے اس کو ہم ٹوٹیز ہوتی ہے اس کو ہم ٹوٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فلپ ڈیل ہے اس فلپ ڈیل کو کرتے کس طرح سے انڈرائیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کی آفر پرائس کس طرح سے نکال نہیں ہے اس کا اسٹیمیٹ کس طرح سے نکال نہیں ہے اس کی ایئر بھی کس طرح سے نکال نہیں ہے پورا ایک جو پروسیجر ہے آہ سٹارٹ سے لے کے اند تک ٹوٹل وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اور کوڈیو بھی ساتھا چل رہا ہے کوڈیو کے اندر مارا سیرم وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو ایڈ کس طرح سے کرنا ہے ڈیل کے ون با ون سٹب بے سٹب جو چیزیں ہیں تو وہ کس طرح سے ایڈ کرنی ہے یہ ویڈیو سی کر لیٹڈ ہے اور اگر ویڈیو چینل پر نئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نٹکیشن کو آل پر کلک کر دو ویڈیو لائک شیک کر دی اگر ہو یار اگر فائدہ ہوتا تو اور ویڈیو پوری دیکھنا اگر چیز سمجھ نہیں ہے اگر نہیں سمجھ نہیں ہے تو بھئی پوری ویڈیو دیکھنا تو تب بھی بھائد ہوگا ٹھیک ہے چلتے در سکرین پر وہاں پہ دکھاتا ہوں پہ فلپ ڈیل جو ہے اس کو ہم کس طرح سے انڈرائٹ کرتے ہیں پورے پروپر طریقے کار سے جی ہم آگئے سکرین کے اوپر اور اب جو آج کی ویڈیو یہ ہے فلپ کے اوپر فلپ پروپرٹی جو ہے فلپ ڈیل اس کو ہم نے کس طرح سے انڈرائٹ کرنا ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں یہ فلپ پروپرٹی ہے فلپ ڈیل ہے یعنی کہ ٹوٹل ریہیب جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے ٹوٹل ٹوٹل اس کا ریہیب ہوگا تو کیا کرنا ہے جی یہاں سے اوپن کرنا جیسے ہم پہلے کرتے تھے اور یہ میں نے ایکٹیو کر لیا ہے اس کو ہم نے کیا کلک لنک کے اوپر تاکہ لنک کھل جائے ایکٹیو بغیر نہیں اوپن ہوتا تو براوزر کی چھوٹا سا ایکٹینشن ہے اسی کے ذریعے کھل جاتی ہے ویب سیٹ یہ ملس کا یہ لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپن ہو رہا ہے اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں یہاں مین پہ آ جاتے ہیں اس کے پیج پہ ٹھیک ہے ہاں ایک لاکھ نتر ہزار نو سو ڈالر کا جو ہے یہ لسٹ ہوا ہوا ہے اور پروپرٹی کون سی فلپ ہے تھری بیڈروم تو باتروم اور اس کی سکیل فوٹیج کتنی ہے تھرٹین فورٹی سیکس جو ہے لیول سٹو ہیں یعنی کہ دو بیڈروم نیچے ہوں گے ایک بیڈروم اوپر ہوگا ٹھیک ہے سیمپل سی لوجک ہے نا یار کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ جی کھل گیا پروپرٹی کھل گی ہماری اس کی ریہب کاؤسٹ ہم نے کس طرح سے نکال دی ہیں بہت سیمپل ہے سیمپل 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 یہ شیر چک کریں یہ فرسٹ والا فلپ پروجیکٹ ہائی گریڈ رنویشن ففٹی ڈالر پر سکیل فٹ ہے لیول ٹو میڈ گریڈ رنویشن تھرٹی ڈالر پر سکیل فٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں میڈیم جو ریہب کرنا ہوتا ہے وہ ہے اور اس میں ہوتا ہے فل پٹا فل ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں سے اس کو انیلائز کرنا ہے کہ اس میں کتنی رنویشن جو ہیں وہ چاہیے گوڈ بھائی یہ تو ہلکی ہلکی رنویشن چاہیے اس میں تو ہیوی چاہیے ہی نہیں ہے دیکھا نا کلرز وغیرہ چاہیے یہ فرسٹ پکچر آجتے ہیں جو درہا یہ گیریڈ کی پکچر ہے یہ باہر یہ کام ہونے والا ہے اس کا کنکریٹ کا ٹھیک ہے باقی گیریڈ ہو کہ اس کو فریش کرنا پڑے گا دلوانا پڑے گا یہ کلر بندہ کر دیتا ہے یہاں کلرز وغیرہ ہونے والے ہیں یہ ملی کو اٹھانا پڑے گا گا یہاں سے باقی بلائنسز نیو ہیں کیچنہ اچھا ہے یار یہ فلور چینج ہونے والا ہے یہ کلین چینج ہونے والا ہے اور 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 اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم کاؤنٹر ٹاپس بھی فٹ ہیں لیکن چینج کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو جب کاری فلپ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹوٹل ریہاب کر رہا ہے یہ یہ دیواریں چینج کرے گا بندہ اس کو کر دیں یار چینج کر دیں یا کلر کر دیں جس طرح سے بیٹر رہے گا یعنی کہ خرچہ تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ہم ابھی ریہاب کوسٹ بھی نکالتے ہیں اور پھر اس کی ای آر وی نکالتے ہیں پھر اس کی ای آر وی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے نکلے گی اب جار میں اس کی پکچرز چک کر لوں تاکہ مجھا ایڈیا ہو جائے وہ یار اس کو تو بند کرنا تھا میں بھول جاتا ہوں اس کو بند کرنا چلو یہ بند کر دیا یہ بیسمنٹ آگی بیسمنٹ کا اکثر ہی ہشار ہوا ہوتا ہے دیکھنا کس طرح سے ہوتی ہے اس میں ڈکسر ہی ایسی ہوتی ہیں اس کو فینش کرنا چاہیں تو بڑی زبردست ہو سکتی ہے یہ اچھا یہاں بھی واشروم بنایا ہوا ہے وہ اور اس کی حالت خراب ہے یہاں خرچہ کرنا پڑے گا بھائی یہاں خرچہ کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا باقی زبردست ہے گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا اس کو بند کر رہے ہیں اور سکیل فیٹیج کتنی ہے جس پہ بھائی ہمارا خرچہ کتنا ہوگا اس پہ ہم ڈالرز والا ہی کریں گے اس پہ زیادہ نہیں ہوگا تو اس کو ہم تیرہ سو کتنا چیلیس ضرب تیس ٹھیک ہے تو چالیسزار تین سو اسیس ڈالر جو ہیں یہ اس کے ہیں اب ہم اس کی شیٹ بنا لیتے ہیں جیسے باقی سب کی ہمیشہ شیٹ ہم نے بنائی ہے کلکولیٹر جس کو کہتے ہیں ہم کے ری اب کلک یا اس کو کچھ بھی کہہ لیں یار یہ میگا کوپی یہ اڈریس پیسٹ کیا اور یہ نئی شیٹ تیار ہو گئی ٹھیک ہے اور نئی شیٹ کے اندر چالیس ہزار تین سو اسی سو یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے چالیس ہزار تین سو اسی ٹھیک ہے لسٹنگ پرائیسز کی کتنی ہے ذرا وہ چیک کر لیتے ہیں ایک لاکھ انہتر ہزار نو سو ٹھیک ہے جی کتنی ہے ایک لاکھ انہتر ہزار نو سو ٹھیک ہے یہ لسٹنگ پرائیس آگی اینول ٹیکسز یہاں ہی ہمیں ملیں گے اس کے نیچے ادھر فیکٹس اور فیچرز کے اندر چیلیس سو ایک ڈالر ٹھیک ہے چیلیس سو ایک چیلیس سو ایک ڈالر ٹھیک ہے یہ ہم نے ہول ٹل میں کیا تھا تو تین منت کیا تھا ٹھیک ہے اور رینٹل میں بھی سکس منت ہے اور فلیپ میں بھی سکس منت ہے ٹھیک ہو گیا اب ہماری چیز رہ گئی جی ای آر وی ای آر وی ہم نے کہاں سے نکال دیا آج ہم ذرا ای آر وی کوئی پر چلتے ہیں ریزیڈنشل سنگل فیملی اور اس کو کریں گے 50 مائلز آہ ساری پوائنٹ فیفٹی اور یہ ہم نے اس کو کیا سیلیکٹ اور اس کی کتنی تھی یار سکیل فٹ کتنے تھے سکیل فٹ ہے اس کے تیرہ سو چیلیس سو اس کا کریں گے بارہ سو اور چود اور پندرہ سو بارہ سو سے اندرہ سو اس طرح سے لکھیں گے تو آئیں گے ٹھیک ہے نا یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور ہمارے پاس آگئے ہیں تھرٹی سیمن میچز ہم مائپ اوپن کریں گے اور مائپ کے اندر ہم اس کے ذرا قلیز قریب جائیں گے سوری ایک لکھونہ ترہ ہزار ناؤ سو دو لکھ پچاس ہزار تین دو تین دو تین دو ٹھیک ہے ٹو فٹ کی یہ سیل ہوئی ہے پروپرٹی سو ہم نے یہاں اب ہائی انڈ جو پروپرٹیز ہیں نا یار فل ٹوٹلی ریہابڈ اور کلاسیکل پروپرٹیز ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تھوڑے ریٹ والوں کو تو دیکھو ہی نا نا ان کی طرف تو جانا ہی نہیں سو ہم اچھی اچھی پروپرٹیز جو ہیں ان کو ہی صرف کنسیڈر کریں گے جب ہم فلپ کا کام کر رہے ہوں گے نا فلپ کے فلپ کے لیے کر رہے ہیں اوہ ثری وان ٹو سیمنٹی فائیو گریٹ گوڈ بھائی گوڈ یا یار زبردست یہ قوم نکل رہے ہیں اب مزہ آیا پہلے والیوں کو واقعہ مزہ نہیں آیا تھا جو پہلے کرتے رہے ہیں یعنی کہ جو رینٹل کا کیا تھا یا جو دوسرا کیا تھا تین دو ٹو 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 ٹی نائن نائن ایڈرڈ واؤ گوڈ یار زبردست یہ کامپس ہیں ان کو کہتے ہیں کامپس مزہ آ گیا نا یہ موبائل بھی بیٹے ہی رہتا ہے میرا اس وقت نا اکسری چلو خیر بیٹے ہیں تو تین ایک دو اکتیس اس کو تین ایک کو بھی کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمارے تھری ٹو ہے سو نو پرابلم اس کو اپن کرتے ہیں ریزرٹس میں یہ بس جلدیل دی ہو رہی ہے یہ والی ایزی ہے یہ اپن کیا پکچرز کو ہمم بہت کلاس کی تو نہیں ہے لیکن اچھی پرپریٹی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ریہاب نہیں ہے لیکن نائس کلین پرپرٹی ہے دیکھنے ڈورز پرانے لگے ہوئے ہیں فلورنگ جو ہے وہ بھی اور یہ سٹینلس ٹیل کی نہیں ہے وائٹ کلر کے اندر رکھوے ہیں اپلائنسز ہیں اور یہاں یہ ڈورز پرانے ہیں لیکن اوبرال کوم کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا ہے نا یہ اس طرح کی پرپرٹی اور اتنے پرائس میں بھی کیا تو ہماری تو پھر اچھے میں جائے گی نا ہم نے اس کو ٹوٹل ریہاب کرنا نا یہ دیکھیں یہ بھی اچھی پروپرٹی ہے اچھی ہے اچھی ہے زبردست ہے زبردست 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 گوڈ نیکسٹ وان پہ موو کرتے ہیں اور جی یہ بھی گریج بھی فٹ ہے واہ یا یہ یہ نا پروپرٹی دیکھیں ذرا کیسی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی بیسٹ ہے نیکسٹ وان دیکھنے تو ساری ہی نا یار سیکٹ کرنے ہیں اخرکار کلائن نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی نونے پروپرٹی سیلیکٹ ہی تھی تو سیکٹ تو ساری کر کے چیک بھی کرنے پڑیں گے نا یہ بلکل ہی آر نیا بننا ہے ٹوٹل نیا بننا ہے دیکھا تھا نا باہر کانٹر ٹاوٹا ٹیبل پڑی تھی اس کے اوپر بھی تک شوپٹ لگا ہوا تھا سو گوڈ اور یہ نیکسٹ وان ہم 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 زبردست زبردست فٹ پروپرٹی ہے بھائی یہ بھی فٹ ہے فٹ ہے فٹ ہے یہ کونپ نکلیں یار مزا آگیا جب سے کر رہا ہوں آج مزا آیا ہے فلپ پلی پروپرٹیز آتی بھی بہت کم ہیں نا ڈیلز جو فلپ پلی بہت کم ہوتی ہیں ان کو کرنے کا مزا آتا ہے بلکل کینگے ان میں آئی اینڈ پروپرٹیز جانے وہ فائنڈ کرنے ہوتی ہیں کمپیابل کس طور پر چلو جی سی ایم ایک کک سی ایم اے فارن کوئی ویڈ نہیں کرنا بھائی ہم نے فارن نکالو یہ میرے خل جلدی ہو جائے گا آپ لوگوں کو ٹائم بھی کم لگا ویڈیو پوری دیکھو یار ویڈیو پوری دیکھو ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو میرا جانا کچھ نہیں اور آپ کو آنا کچھ نہیں سی اسی بات ہے ٹھیک ہے نا سو ویڈیو پوری دیکھ لینا اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو اگر فائدہ نہیں لینا تو بھائی نہ دیکھو نو پرابلم یا مجھے کوئی یشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ہی سوری ایک فولڈر میرا رہتا تھا تھا میں اس کو ذرا نیم دے لو یہ سینٹر میں فسا ہوا تھا اس کو ہوا پڑی نیا اوکے یہ نیو فولڈر اب والی پروپرٹی ہے ہماری ڈاؤن لوڈ میں آئی پڑی ہے سی ایم میں اور یہ جیٹو سکسٹی گریٹ سو اس کا منام کیا رکھیں گے جیسے سب کا رکھتے تھے کیو ایسی ڈاؤن لوڈ میں سکسٹی کے گھوٹ کٹ کیا ہم اس پولڈر کے اندر گئے جہاں ہم نے ڈیٹا مینج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں پیسٹ کر دیا دن ہم آگئے یہاں پہ اور ہم نے یہ ہماری شیٹ تھی شیٹ میں کتنا ہم نے ڈالنا تو سکسٹی تو سکسٹی دھانا یار مزا نہیں آیا ایک انہتر نو ہزا نو سو یہ اس کا ہے لسنگ پرائز یہ فلیپری ہے کوسٹ ہماری یہ ایئر بھی ہے یہ اینور ٹیکس ہیں یہ پروڈیکٹ ٹی لیندھ ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کتنا بچ رہا ہے جی چھے شریعت 33 پرسنٹ پروپر مارجن آ رہا ہے ادھر پندرہزار آ رہا ہے چھے شریعت 37 پرسنٹ آ رہا ہے سو ہم اس کو ذرا چینج کر کے چک کریں گے ون سکسٹی پر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اب کتنا آ رہا ہے اب کتنا آ رہا ہے گیارہ شریعت بامر پرسنٹ پروپٹ مارجن ٹوینٹی تھاؤزنڈ اور ایٹ پانٹ ٹیٹ سکس پرسنٹ اور 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 ای چھنک انف ہے یار اتنا بہت ہے چونکہ اتنا ہی کریں گے تو کچھ بچت ہوگی نا وہ ڈیل ہونی بھی تو چاہیے نا ٹھیک ہے سو یہاں پہ لگتے ہیں ایک انہتر نو سو ٹھیک ہے ویسے ہم نے لگا دیا اور یہاں ہم کریں گے ون سکسٹی ٹھیک ہے اوکی ہو گیا نا اب اوکی ہو گیا سو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ پہ پہلے نمبر پہ تو ہم یہ فائل ڈال دیں گے نا ٹھیک ہے اس کو ہم نے لیا یہ کام پہ سب سے پہلے کر لینا ہوتا ہے اس کو فائل کو ڈالو فائل ڈالنے کے بعد اپلوڈ کر لے اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا نیم اٹھاؤ اس نیو فولڈر کو فوراں سے نیم دے دو ٹھیک ہے نیم دے دیا دین باپس یہاں پہ آجو اچھا اب ہم نے یہ کیا ہے فلپ لیول ٹو میڈ گریڈ رنویشن ٹھیک ہے اس کے لیے یار میڈ گریڈ ہی چاہیے تھے نا آپ کے سامنے یار یہ پرپرٹی کلر تو مست ہے کرنا ہی کرنا کلر تو لازمی تھا اور اتنی چیزیں چاہیے نہیں ہونے والی تھیں فلورنگ بغیرہ کچھ چینج ہونی تھی اپلائنسز ہمیں نہیں لینے کی ضرورت اور کوئی دیواریں نہیں بنانی کوئی یہاں پہ اپلائنسز نہیں لینے کوئی کھڑکیاں بغیرہ نہیں لینے ہم نے جسٹ رنویشن ہلکی پھلکی ہوگی بلکہ ہلکی پھلکی تو نہیں اس ریٹ میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب نہیں چاہ جاتے ہیں آسکنگ ایک انہتر نوزو تھی ٹھیک ہے فلپ ری ہے ایسٹی میٹ فلپ ری ہے فلپ کر رہے ہیں ہول ٹیل میں نہیں ڈالیں گے رینٹل والے میں نہیں ڈالیں گے ہم یہاں پہ ڈالیں گے تو یہاں پہ کتنا ہمارا فلپ ری ہے ایسٹی میٹ اس کو ہم نے کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد گیا پیسٹ ٹھیک ہے اور فلپ ای ایم او ٹھیک ہے اور 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 میڈیم کیونکہ ایک ستر تھی ہم نے ایک سارٹ کیا یا میڈیم ہونا چاہیے فلپ پروفیٹ ایسٹی میٹ یہ کون سا ڈالنا ہے یہ سٹینڈرڈ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اگر ہول ٹیل ہو تب بھی اور یہ بھی یہاں والا ہی ہم نے ڈالنا ہے ویڈ ایلفرڈ والا جو ہے اور یہ ڈالر سائن ختم کر دینا تب ہی ایک ٹیل یا ایڈ ہوگا ادھر ویڈ ایڈ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے یہ ہوگا ایڈ کیپریٹ ریٹیل ای آر وی ہول سے ہول ٹیل ای آر وی یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اور ریٹیل ای آر وی جو یہ یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھتی ہم نے جو ٹو سکسٹی نکالی تھی اور دن اب رہا گیا انیلائز اس کو ہم نے کیا شیئر شیئر کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے لنک پہ لنک کیا ہو ویور سے ایڈیٹر ایڈیٹر ہونے کے بعد کوپی ڈن اور اس کو گھر دیں گے پیسٹ اور یہ ہوگیا جی سیو گوڈ نوٹس میں اگر کچھ لکھنا ہے کوئی چیز ہے لکھنے والی تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنے والی دو دی بیسٹ ہے میڈیم اس کی آفر کونفیڈنس لیول میڈیم اوکے یوں کہ دہزار کم ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہائی نہیں کریں گر فلو پرائس پہ ہم کر رہا تو پھر اس کو ہائی کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہر چیز ایڈ ہو گئی فلپ گیا رہا یہ وہ سٹیٹس ڈیٹ اس کو چینج کرنا ہے اس کو ٹین کر دیتے ہیں اور انیلائز ٹھیک ہے سو سیمپل کوئی مشکل نہیں اب کیا کرنا ہے جی کرنا کلائنٹ کو ٹیگ باس کو ٹھیک ہے باس کو ٹیگ کیا ڈن ڈس ون اوکے یہ لینجی یہ ہو گئی ہماری انڈر آئٹ ڈیل جو ہے فلپ والی ہم نے انڈر آئٹ کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو بلکل سمپل سا تھا یار کوئی مشکل والی چیز ہی نہیں تھی آپ کے سامنے میں نے کیا تو امید کرتا ہوں کہ جی اس کی بھی سمجھ آگی ہوگی یار تو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے دیجئے یار اللہ حافظ